بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے تو چلے جی آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں تو ہمارے گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے تو یہ بہت ساری سو گاتے لے کر آئے تھے میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرو یہ نونے ہلوائی کی مٹھائی ہے جو سپیشل آلہ موسا سے ملتی ہے تو یہ وہ تھی ساتھ میں پتیسہ تھا ساتھ میں موسودیہ سے آئیتی تو جائے نماز اور خجونے وغیرہ یہ فروٹس ہیں کچھ اس کے علاوہ ان کے گھر سے اترے ہوئے لیمن یہ آٹا تھا چاول کا اور مکئی کا اس کے علاوہ تازہ گھاؤں کا گھڑ گھڑ کے علاوہ لیمن ہے اور بھی بہت سی چھوٹی چیزیں تھیں جو مجھے ابھی یاد بھی نہیں ہے تو جی یہ شام کے ٹائم آئے تھے اور چائے پیکر چلے گئے تو اس لیے میں نے زیادہ شوٹ نہیں کیا کیونکہ اس ٹائم میں کافی بیزی ہو گئی تھی ان کی چیزوں میں یہ بھی میں نے ویڈیو بڑا ٹائم نکال کر جو ہے وہ بنا دی تھی تو آج کی لوگ میں میں متنجن بنا رہی تھی تو یہ متنجن کی ریسپی ہے پہلے میں نے والنٹ اور آرمنٹس کو پرش کر لیا تھا اور اب میں نے یہ چار ڈیفرنٹ کٹوریوں میں کلر ڈال لیا ہے چار قسم کا ریڈ ہے گرین ہے زردہ رنگ ہے اور اورنج کلر ہے کیونکہ آج کل اورنج کلر بڑا این ہے اور مجھے زردے سے زیادہ اورنج کلر پسند ہے تو شام کی ہر ڈینر بن رہا تھا جس میں ہم نے دار چاور بنانے تھے تو ساتھ میں میں دار بنا رہی تھی اس کی ریسپی شورٹس پہ اپلوڈ ہے آپ دیکھیں اور اس طریقے سے دار بنا کر دیکھیں بہت مزا آتا ہے یقین کریں اور ساتھ میں ایک سائٹ پہ چاور بن رہے تھے جس میں سے میں نے متنجن کے چاور جو ہے وہ بھی الادہ کرنے تھے تو متنجن کے لئے میں نے ایک کڑاہی میں آدھا کپ گھی لے لیا تھا اس میں میں نے تین سے چارے لائچے ایڈ کر دی اور ایک کلاس شوگر کا جس اتنی ہی کہلیں کہ وہ تھے رائس تھے اور اتنی ہی چینی بلکل سیم اور آدھا کپ دودھ ایڈ کر دیا جتنی مطلب چینی ہے اتنے ہی آپ نے چاور استعمال کرنی ہے اور اب اس کو اتنا پکا لینا ہے کہ چینی اچھے سے جیزولو ہو جائے اور یہ تھکنس آجائے اس میں تو جی اب میں اس میں چاول جو ہیں وہ بائلڈ ہو گئے تھے تو میں نے اب ان کو چاروں کٹوریوں میں ایکولی نا ڈسٹریبیوٹ کر دینے ان کو دو دو چمچ میں ایکولی مطلب کے اس میں ڈالنے تو میں دو دو چمچ سم میں ڈالوں گی اور پھر میں ان کو اچھے سے مکس کروں گی ان کو آپ نے الیدہ الیدہ چمچوں سے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے مجھے تھوڑی جلدی تھی تو میں نے ان کو مطلب کے سیم چمچ میں صحیح مکس کر دیا تھا لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا ویسے تو کوئی حاصل فرق نہیں بڑھتا لیکن پھر بھی تھوڑی نفاسد جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے آپ نے اس طرح سے ایک دفعہ بنا کر دیکھنا اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو گرین کلر ہے وہ بہت زیادہ پھیل جاتا ہے تو وہ اتنا پھیلے گا نہیں اور آپ کی چاول نا اندر وائٹ وائٹ رہیں گے اس طرح الیدہ الیدہ ان کٹوریوں میں چاولوں میں کلر ڈالنے سے یہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک چھوٹی سی ٹپ تھی جمت انجین کے حوالے سے بہت ہی بہت ہی مفید ہے ڈریکٹ اگر آپ اس کو کلرز کو پانی میں ڈیزولف کر کے چاولوں میں ڈیزولف کریں گے تو وہ پھر سارے چاولی نا رنگیلی ہو جائیں گے مطلب کہ کلر نہیں اس طرح کائے گا تو چاشنی جو ہے وہ کافی حد تک تھک ہو گی تھی تو میں نے اس میں جو کروشٹ آلمنڈ اور والنٹس تھے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ساتھ میں میں نے کوکونٹ تھا اس کو بریگوری کار لیا تھا وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو اب اس کو اتنا کوکٹ کرنا ہے کہ یہ بلکل تھک ہو جائے تو ہمیں ساتھ ساتھ چیک کرتے جانا ہے اس کو یہ لگے نا دوسری سائیڈ پر چاول تھے وہ پڑے ہوئے چاولوں والا دیکھ جائے وہ دم پر لگا ہوا ہے تو اس میں ساتھ ساتھ آپ نے چمل لازمان چلاتے رہنا وقت پر وقت پر یہ میں نے چیک کیا تھا اور مجھے تھوڑا سا ہلکا سا لگا تھا لیکن بلکل سلائٹ سا تھا تو میں نے اس کو دو منٹ اور لگا لیے اور اس کے بعد میں نے چاول ڈال دیئے چاولوں کو ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ نے کہ کوئی بھی چاول کا دانہ ایسا نہ رہے جو مطلب مکس نہ ہوا ہو اور اس میں مٹھاس نہ ہو تو اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے میں نے اس میں سہلا چاول استعمال کیا تھے میں نے سپیشل منگوائے تھے یہ متنجن کے لیے اور متنجن ہو زردہ ہو یا گڑھ والے چاول ہو ان تینوں میں سہلا چاول استعمال کیا کریں اتنے ایک اچھے چاول بنتے ہیں بلکل دیگی چاولوں کی شکل بھی آتی ہے اور مزہ بھی آتا ہے تو کوشش کر کے آپ سہلا چاول منگوالیاں کریں دوسرے چاولوں سے بھی بن جاتا ہے لیکن کوشش کر کے تھوڑا سا مدب کے اپنے کوکنگ کو اور اپنے مدب کے تھوڑا سا انہانس کر لیتا بندہ اس طرح سے خوبصورت دیا جاتی ہے نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹیسٹ تو ظاہر ہے آپ کے ہاتھوں کا ہوتا ہے ٹیسٹ ہاتھوں کا ہوتا ہے بلکل تو جی چلیں یہ اب دم لگانے کا ٹائم ہے تو میں اس کے اوپر جو کلرڈ ڈرائز تھے وہ ایٹ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اب گرین ہے پہلے میں نے اورنج کیا پھر گرین اس کے بعد یہ لو اور پھر ریڈ اتنا خوبصورت کلر اتنا خوبصورت کلر کہ میں بتا نہیں سکتی اور یہ کھانے میں بھی بہت مزے کے تھے بہت مزے کے تھے سب نے بہت عریف کی الحمدللہ آپ لوگ نے مجھے اس طرح سے چاول بنا کر ٹھیک ہے فیڈبیک دینا ہے کہ آپ لوگ کے کیسے چاول بنے ہیں ٹھیک ہے مجھے لازمان کمائل میں بتا نہیں یہ میں تھوڑے سے نکال لیتے تھا کہ میں انٹی کو چک کروا سکو کہ یہ کس طرح کے بنے ہیں ٹھیک ہے اور آج کی جو ریسپی ہے یہ میرے سب گھر والوں کیلئے کیونکہ ان کو بہت پسند ہے اور بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا لائک اور سبسکرائب پلیز